جس بچے کے ہاتھ میں آپ مینگنیفائنگ گلاس پکڑا دیں گے اور اسے لون میں چھوڑ دیں گے اس کا ٹیمپرمنٹ بائی پروڈکٹ کے طور پر امپروو ہو جائے سوفے کا تعلیمی استعمال یہ ہے کہ اس پہ سے چھلانگ لگائی جائے بہت سے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیہ میں ابباجان کا پیسہ رکاوٹ ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بچے کے نمبر بہت اچھے آئیں لیکن اس کی ڈیسیشن پاور اچھی نہ ہو اس کی ڈیسیشن میکنٹ اس کی اچھی نہ ہو کیا ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بچے کی ایکڈیمیک پر�انس بہت اچھی ہو لیکن اس کو اپنے سپاؤس سے جب اس کی شادی ہو جائے تو سپاؤس سے ریلیشنشپ میں چیلنجز آ رہے ہوں کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بچے اچھا دیکھیں یہ جو میں اس کیوں دے رہا ہوں empty بھر ہو جیلی. چاہے کہ holistic parenting نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوتا ہے سو سائیٹی میں بات کلیر ہو رہی ہے نمبر بہت اچھے ہیں ڈیسیشن میکنگ اچھی نہیں ہے ٹیچر کا چہیتا تھا ٹیمپرمنٹ کا ایشو ہے ٹھیک ہے پوزیشن ہولڈر ہے اور بی بی کو خوش نہیں رکھ پا رہا holistic parenting نہ ہونے کی وجہ سے یہ problem پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا ہی ممکن ہے کسی بچے نے حفظ کیا اور اس کی تربیہ پھر بھی نہ ہو پائے holistic parenting نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیا ہی ممکن ہے کسی بچے کی تجوید بہت اچھی ہو لیکن اس کو اللہ کا خوف اس طرح نہ ہو جیسا ہونا چاہیے holistic parenting نہ ہونے کی وجہ سے یہ problem ہوتا ہے holistic parenting کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف skills کو فوکس نہیں کریں گے صرف memory کو فوکس نہیں کریں گے بلکہ total complete child کو فوکس کریں گے whole child کو فوکس کریں گے بھائی whole child کے اندر child کی feelings بھی آتی ہیں child کی understanding بھی آتی ہیں تاکہ بچے کی choices بہتر ہو جائیں وہ بچہ دیکھیں یہ بچہ میری instructions کو اچھی طرح follow کریں یہ holistic parenting کا گول نہیں ہے holistic parenting کا گول یہ ہے کہ یہ اپنے سارے potentials کو کسی worthwhile cause کے لیے surf surf کر سکے یہ holistic parenting کا گول یہ میری باتیں معنے یہ holistic parenting کا گول نہیں ہے parenting کا گول یہ نہیں ہے کہ میں اسے discipline سکھاؤں پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے holistic parenting کا مطلب یہ ہے کہ یہ self discipline کے قابل بن جائے ٹھیک ہے میری باتیں معنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خود ہی اچھی باتوں پہ عمل کریں اچھے کام اور اچھی باتیں اس کی choices بن جائیں یہ اپنی choices میں sensible اور responsible ہو جائے یہ ہے holistic parenting اور holistic parenting کسی بچے کے چھوٹے سے تھوڑے سے aspect یا تھوڑی سی چیزوں کو فوکس کرنے سے نہیں ہوتا ہمارا اس وقت education system جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ early childhood education میں کسی بچے کے حلق سے آوازیں نکلوانے میں مصروف ہے اسے لگ رہا ہے کہ اگر اس کی فلا sound صحیح ہو جائے نا تو اس کے اخلاق پہ بڑے اچھے اثرات پڑیں گے اس کی ساس اس سے بہت خوش ہوگی کیونکہ اس نے s کی sound بڑی اچھی نکالی ہے بڑی کم عمری ہے اس کا ڈی سیدھا کرا دوں گا تو اس کی قسمت اچھی ہو جائے گی لائن کے اندر جب تک لکھنا شروع نہیں کرے گا تب تک زندگی میں ناکام رہے گا آخرت میں تو پکا جہنمی ہوگا اس کا تو handwriting ہی صحیح نہیں ہے یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے ہم نے کسی بچے ہماری تعلیم ذہن کو کھولنے کی وجہ ہے ذہن کو بند کرنے کا کام کروئی ہے اور ہمارے گھر کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر آنکھ بند کر کے اس education system کو جس سے سونا جو ہے وہ ہم خام مال کے طور پر دیتے ہیں اور کچھرا final product کے طور پر نکالتے ہیں واحد عجیب و غریب سا معاملہ ہے اور اس کے اوپر آنکھ بند کر کے اسے follow کرتی ہے blindly اس کو follow کرتی ہے مطلب کاش ہم اللہ پہ اتنا اعتماد کرتے جتنا education system پہ ہم نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے holistic parenting کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی handwriting اچھی ہو جائے کسی ایک چیز کو پکڑا اور اس کے پیچھے لگ گیا یہ holistic parenting نہیں ہے ہماری society میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے جا رہی ہے جو کسی ایک چیز میں بہتر ہیں لیکن پوری کی پوری مجموعی شخصیت پورا کا پورا مکمل انسان اس کو nurture کرنے کی education اور parenting اس کو نہیں ملی لہٰذا اس کو life میں بہت سارے problems کا سامنا ہے یہ میں مختصر ترین لفظوں اور وقت میں میں holistic parenting کو تھوڑا سا میں نے بریف کیا یہ بات کرنے کے بات کی holistic parenting کیا نہیں ہے اور کیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے یہ کہا کہ ہم ایک framework suggest کرتے ہیں جس کا نام ہے four developmental needs of children اس کی detail انشاء اللہ آئے گی آج کی نشست کا یہ focus ہے لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں ایک بات اور کر دوں holistic parenting education کے greater goals کو realize کرنے سے greater goals کو understand کرنے سے ممکن ہوگی education کے greater goals جو ہیں وہی parenting کے بھی greater goals ہیں اور وہ تین greater goals ہیں جن کو ہم ایک diagram کے ذریعے سمجھاتے ہیں یہ میں اس کو صرف اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم پھر جب یہ کام کریں گے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ انشاءاللہ اس سے ممکن ہوگا آپ کے ذہن میں جو سوالات آرہے ہیں آپ اس کو کہیں نوٹ ڈاؤن کیجئے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا جتنا اللہ نے اس وقت میں برکت اللہ کرے اس وقت میں برکت ہو جائے تو جتنا کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو ملے ایڈوکیشن کا جو تین goals ہیں ان کو ہم three C's کہتے ہیں three C's C جسے ہم کہتے ہیں پہلا C ہے confidence کسی بچے کا confidence برباد ہونے سے اس کو بچائے جاتے ہیں پیدایسی طور پر ہر بچہ confident ہوتا ہے ہم اسے ڈراتے ہیں ہم اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے جیسا بن جاتا ہے بعض بچے آہستہ آہستہ نہیں بڑی جلدی بن جاتے ہیں کیونکہ ہم بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں تو confidence پہلا non-negotiable goal ہے confidence اس کے بعد دو goals اور ہیں education کے ایک کو ہم کہتے ہیں کیا لکھا میں نے creativity education کا دوسرا greater goal یہ ہے کہ creativity کو nurture کریں creative spark بھی ہر بچے کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے تیسرا goal ہے کہ وہ کسی بچے کا کیا کرے character character develop کریں ٹھیک ہے confidence creativity اور character یہ تین greater goals ہیں ٹھیک ہے diagram کیا بتا رہی ہے کیا بتا رہی ہے دیگرام کیا محسوس ہو رہا ہے confidence foundation potential ہوتا ہے آپ اس کے creative potential کو add نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی جو natural creative potential ہے اس کا ستیا ناس ہونے سے بچایا جائے ٹھیک ہے اسی طرح ہر بچہ پیدائشی طور پر معصوم ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے بالکل اگر بچہ ابھی انتقال فرما جائے تو کہاں جائے جنت میں اور اگر ہمارا کیا ہوگا کیا ہم اتنے confidence سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جتنا آپ نے بچے کے لئے کہا یہ جنت میں جائے اتنے confidence سے اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں بس ابھی سیدھا آج گھر نہیں جا رہا آج جنت میں جا رہا ہوں خدا حافظ اتنے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں آپ سوچئے وہ بندہ آلودہ پاکیزہ کو سیدھا کرنے پہ طلا ہوا ہے less pure پیور کو سیدھا کرنے پہ طلا ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو بچہ بڑا زبردست ہوتا ہے بچہ اللہ کی بڑی بہترین تخلیق ہے ٹھیک ہے confidence creativity character یہ تین goals ہیں holistic parenting اس وقت ہوگی جب آپ ان تینوں goals پہ کام کریں گے education کے نام پہ کوئی ایسی چیز جس سے confidence creativity اور character کا نقصان ہو رہا ہو وہ education کے نام پہ acceptable نہیں ہونی چاہیے ہماری society ابھی اتنی mature نہیں ہوئی کہ بہت ساری ایسی حرکتیں جن کا confidence creativity اور character سے لڑائی ہے یعنی وہ ساری چیزیں جو confidence creativity اور character کے لیے harmful ہیں ان کو ہم education کے نام پہ جانتے ہیں اس وقت آپ غور کیجئے گا ذرا اور یہ کام ہم گھر پہ بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی مختصر بات اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کی جو بات ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو questions کا time دوں گا بچہ جو ہے اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی psychology کے اوپر کچھ پڑھنا اور سمجھنا چاہتا ہے یا اس نے کچھ پڑھا یا سمجھا ہے تو اس کو اپنا perception revisit کرنے کی ضرورت ہے کہ nature of childhood اور nature of child development کو ہم کونسی metaphor سے relate کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ metaphor ہے plant کی seed کی seed یا plant یہ وہ metaphor ہے جس سے آپ کسی بچے کی nature of development nature of childhood nature of child psychology یہ آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی بچہ جو ہے ہر چیز کا potential seed کے اندر ہوتا ہے جب اگر وہ seed ہی seed کے اندر ہوتا ہے نا کہ کتنے mangos نکلیں گے mango کا seed ہے تو mango کا tree بنے گا ٹھیک ہے تو seed بچہ بھی نا اس کے اندر بہت سارے potentials ہوتا ہیں ٹھیک ہے اور بچے کو جس طرح plant کو seed کو plant بننے کے لیے کیا چاہیے کیا چاہیے favorable conditions available کر دیں اگر آپ وہ basic developmental needs یا favorable conditions seed کو available کر دیتے ہیں تو seed will turn into full tree اچھا زبردست قسم کا لیکن جو favorable conditions ہے وہ آپ نہ دیں تو وہ نہیں ہوگا یا تو spoil کر جائے گا یہ بات clear ہو رہی ہے تو بچوں کی بھی four developmental needs ہیں وہ four developmental needs جب ہم پوری کریں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی بڑا زبردست طریقے سے یہ ساری چیزیں خود ہی سیٹ ہوں گی وہ four developmental needs جو ہیں یعنی چار categories ہیں ان needs کی سب سے پہلی need جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں physical needs اور physical needs اس وقت پوری ہوتی ہیں جب ہمارا life style ٹھیک ہوتا جو modern life style ہے اس نے بچوں کی physical needs کے راستے میں دیواریں کھڑی کی ہیں جو urban society ہے وہ کسی بچے کی natural physical needs کو fulfill کرنے کے لیے conducive نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے physical needs میں تین اہم باتیں physical needs میں سب سے اہم بات جو سب سے اوپر ہے وہ ہے کہ اس کی food choices کیا ہے اس کی ڈائٹ کیا ہے آپ دیتے کیا ہیں کھانے کے نام پر کھانا ہی دیتے ہیں یا کچھرا دیتے ہیں ہم دیکھیں انگلیش میں ہم کہتے ہیں junk food میں اردو میں کہہ رہا ہوں کچھرا تو آپ کو عجیب سا لگ رہا کچھرا خرد نوش اشیاء خرد نوش اور کچھرا خرد نوش ٹھیک ہے تو یہ ہم اسے دیتے کیا ہیں بچے کی جو سب سے اہم یعنی اگر آپ اس میں گڑھ بڑھ کر دیں گے تو اس کی جو برین ڈیولیپمنٹ ہے وہ متاثر کرے گی اس کا temperament ایفیکٹ کرے گا وہ جو کھاتا ہے اور جو پیتا ہے اس کی بیسس پر اس کی طبیعت کے رجحانات بنتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انار کھانے کا بہت شوق بہت شوق اب جب انار کا موسم آئے میں ایک آپ کو کام دیتا ہوں آپ انار کھائیے گا خوب خالی پیٹ کھانا بھرے پیٹ نہیں کھانا خالی پیٹ کھانا اور انار کے اوپر کچھ ڈالنا نہیں مسالہ نہیں چھڑک نا تھنڈا نہیں کھانا جیسا نیچرل ہے ویسے کھانا اس کے اوپر پانی نہیں پینا اور ساتھ میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس انار کے میری طبیعت پر جو مفید اثرات ہیں وہ پیدا فرمائیے حسد کا مادہ ہماری طبیعت میں سے کم ہوتا ہے جب ہم انار کھاتے ہیں آپ کی جو فوڈ چوائسز ہیں وہ فوڈ چوائسز آپ کے روئیوں پر آپ کے نفس کی حالت پر اثر انداز ہوتی ہیں جس بچے کو رب کریم کے پروگرام میں دیکھیں پوری زندگی میں خالص دودھ کوئی انسان صرف شروع کے دو سال ہی پی سکتا اور اس میں بھی ایک اشتہار ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں فارمولا ملک دبے کا دودھ تو یہ جو ڈائٹ ہے یہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے آپ کی یہ کھاتا کیا ہے یہ پروسسٹ فوڈ کھاتا ہے فروزن فوڈ کھاتا ہے یا فریش فوڈ کھاتا ہے ہوم ککٹ کھاتا ہے یا فیکٹری میڈ کھاتا ہے ٹھیک ہے تو پلانٹ میں جو بنتا ہے وہ آپ کے بچے کے لئے ٹھیک نہیں ہے جو پلانٹ میں پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کے لئے ٹھیک ہے جو پلانٹ میں اگتا ہے وہ آپ کے بچے کے لئے اچھا ہے جو پلانٹ میں بنتا ہے وہ پلانٹ میں مینوفیکچر ہوتا ہے وہ آپ کے بچے کے لئے بورا ہے یہ اصول سمجھ لیں پلانٹ سمجھتے ہیں کیا ہے کچھ عرصے کے بعد پلانٹ جو ہے وہ صرف مطلب مشین رہ جائے گی ٹھیک ہے فیکٹریہ تو اسی طرح دوسری جو اس کی فیزیکل نیڈ ہے دوسری جو اس کی فیزیکل نیڈ ہے وہ ہے وہ ایکزرشن اسے اس کی فیزیکل ایکٹیوٹیز کتنی ہیں اس کا انرجی ڈرین کتنا ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے وہ بچہ جس کو فیزیکل جس کو تھکن کا تجربہ نہیں ہو رہا جس کا پسینہ نہیں نکل رہا اور وہ پسینہ نکلنے کا تجربہ اس کو بہت کم ہوا ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے اس کے ساتھ بہت سے مسائل پیدا ہوگا ان مسائل کی اصلاح کرنے کے لئے آپ کو چھ سات سال لگانے پڑیں گے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو برا ہوا ہے بات سمجھا رہی ہے پسینہ نکلنا چاہیے بچے کا خوف سے نہیں کھیلنے سے ٹھیک ہے ڈنڈے کے زور سے نہیں فوٹبال کے زور سے سویمنگ کرے فوٹبال کھیلے ہارس رائیڈنگ کرے رننگ کرے کچھ مارشل آرٹس میں جائے کچھ اور ایسا کرے تو فزیکل نیڈز اس وقت پوری ہوں گی جب اس کا کچھرائے خردنوش سے بچائیں گے اشیاء خردنوش دیں گے پسینہ اس کا نکلے گا پسینہ ہر بچے کو ففٹی منٹس آؤٹڈور سپورٹس یہ اس کی نیڈ ہے ڈیلی ڈیلی اس وقت جو ہماری اربن سوسائٹی ہے اس میں بچے باہر اس وقت جاتے ہیں جب کوئی گھنٹی بجاتا ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کوئی اور چلا جائے میں نے ایک خاتون آئی انہوں نے اپنے بچے کا پرابلم بتایا میں نے ان سے کہا کہ میں نے جب ان کا پرابلم سنا تو میں نے ان سے کہا بھئی یہ بتائیں آپ کا بچہ کچھ کھیلتا ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو بہت کھیلتا ہے بہت زیادہ میں نے کہا اچھا کتنا ڈائم کھیلتا ہے انہوں نے کہا یہ روزانہ کوئی چار سے پانچ گھنٹے کھیلتا ہے میں نے کہا چار سے پانچ گھنٹے کھیلتا ہے اب مجھے پھر انہوں نے میں نے کہا اچھا اب میں پھر پرابلم سنوں پھر میرے ذہن میں آئے کہ پرابلم یہ پرابلم تو کھیلتا ہے پھر میں نے پوچھا دوبارہ کھیلتا ہے انہوں نے کہا میں تو بتا رہی ہوں کھیلتا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو پرابلم وہ بتا رہی ہیں اگر یہ کھیلتا ہے اگر ایک گھنٹہ بھی کھیلتا ہے تو یہ پرابلم ممکن نہیں ہے کہ ہو میرا علم یہ کہتا ہے اب میں نے ان سے تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کیا کھیلتا ہے تو انہوں نے کہا ایکس باکس اس قسم کی وہ موبائل پہ کوئی گیم کھیلتا ہے تو کھیل جو ہے نا میں جس کھیل کی بات کر رہا ہوں اس میں ہاتھ پاؤں چلنے چاہیے ہیں پسینہ نکلنا چاہیے اس گیم کو میں گیم نہیں مانتا ہے مطلب ایکچولی جو اس کی نیڈ ہے جو فیزیکل نیڈ ہے وہ والی نیڈ ہے وہ نیڈ آج کے بچے کی پوری نہیں ہو رہی اس کو اے سی سے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اس لیے کہ امہ اببہ کے پاس پیسے بہت ہیں مطلب بہت سے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیہ میں اببہ جان کا پیسہ رکاوٹ ہے پتہ ہے اگر پیرنٹس میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے کے بچوں کی اچھی تربیت میں پیرنٹس کا ٹیمپرمنٹ اور پیرنٹس کا پیسہ بڑی رکاوٹ یہ دو بڑی رکاوٹ ہیں ان کو قابو پائیں پیسہ زیادہ ہے تو صدقہ کر دیں آدھی جائدات تاکہ آپ کے بچوں کی اچھی پیرنٹنگ ہو سکے ٹیمپرمنٹ زیادہ ہے تو پھر آپ کچھ مطلب دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صحیح کرے تیسری جو نیڈ ہے وہ ہے اس کی سلیپ سائیکل سوتا کتنی دیر ہے اوور سلیپ تو نہیں کرتا انڈر سلیپ تو نہیں کرتا اچھے نمبر لانے کے لیے راتوں کو جاگتا تو نہیں ہے سونے جاگنے کے اوقات اس کے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں ٹھیک ہے اگر کسی بچے کے سلیپ کے پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں سلیپ سپریس کر رہا ہے وہ زبردستی جاگ رہا ہے نیند آ رہی ہے لیکن نیند کو بھگا رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ کام ہوگا تو اس کے نتیجے میں میموری ایفیکٹ کرے گی برین ڈیولپمنٹ ایفیکٹ کرے گی موڈ سوئنگز پیدا ہوں گے پرابلم ہوگا اس کے لیے اور سلیپ ایک ایسی چیز ہے اگر خدا نہ خاصتہ سلیپ ڈس آرڈر پیدا ہو جائیں سلیپ کے پرابلمز پیدا ہو جائیں تو اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا آپ اپنے جاننے والوں میں کسی سے پوچھئے جس کو یا تو بہت نیند آتی ہے یا بہت کم نیند آتی ہے یا بہت مشکل سے نیند آتی ہے یا بہت کچھی نیند ہو گئی ہے قولیٹی آف سلیپ جو ہے آپ کے بچے کی اچھی ہونی چاہیے اچھا اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو یہ خود بخود ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تو ایک ہے فیزیکل نیڈ دوسری جو نیڈ ہے جو ہاں اچھا ان میں سے کسی کی سلیپ کتنی ہو اس کی کوئی فکسٹ ڈیوریشن نہیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گی ٹھیک ہے اس کا اصول یہ ہے کہ جتنا سونے کے بعد آپ فریش فیل کرتے ہیں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ پورا دن یعنی پورا دن فریش فیل کرتے ہیں سلیپی فیل نہیں کرتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی چھ گھنٹے نیند لیتا ہے اور پورا دن ایکٹیو ہوتا ہے سلیپی فیل نہیں کرتا جمعہی نہیں آتی نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی ٹھیک ہے یوننگ نہیں کرتا سیٹ ہوتا ہے ریلیکس ہوتا ہے فریش ہوتا ہے اور پھر دوبارہ جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پر end of the day پر ہی جا کے وہ نیند آتی ہے اسے پورا دن ایکٹیو رہتا ہے تو چھ گھنٹہ is enough he اور she should not sleep more than six hours لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو نیند آٹھ گھنٹے سونے کے بعد بھی پورا دن نیند آتی ہے ابھی آٹھ گھنٹہ سو کے اٹھے ہیں ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ سونے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہیں جتنا سلادھو سو جائیں گے ان کے ساتھ سلیپ کے پرابلمز ہیں سلیپ کے پرابلمز ٹیمبرمنٹ کے پرابلمز سے کنیکٹ کرتے ہیں سلیپ کے پرابلمز میموری کے پرابلمز سے کنیکٹ کرتے ہیں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے یہ ہمیں پورا کا پورا جیسے ہمیں ویسے بنا دیتا ہے آپ کھاتے کیا ہیں آپ فریش ایئر میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے آپ کھلی ہوا میں ذرا بھاگ دوڑ کرتے ہیں کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں یہ بہت ہیں یہ بچوں کے لیے بہت ہیں اچھا دوسری ٹائپ کی نیڈز ہیں ایموشنل نیڈز فیزیکل نیڈز کو تو ہماری سوسائیٹی پھر بھی کسی لیول پر نیڈز سمجھ لیتی ہے ایموشنل نیڈز کو تو نیڈ ہی نہیں مانتے یہ بھی کوئی نیڈ ہے یہ کیا نیڈ ہوتی ہے ایموشن یہ کیا ہوتا ہے ہٹاو یہ کچھ نہیں ہوتا یہ ایسی بات ہے ایموشنل نیڈز اگر پوری نہ ہوں تو ایموشنل انٹیلیجنز کی ساری کتابیں بھی پڑھ لیں تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہی رہے گا اگر آپ کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئی ہیں اور آپ نے ایموشنل انٹیلیجنز کی وارکشپ بھی کرانی شروع کر دیئے تو بھی آپ کے ساتھ پرابلم رہے گا سمجھ آئی بات ایموشنل نیڈز بڑی ظالم نیڈز ایموشنل نیڈز ہوتی کیا ہیں ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں کسی بچے کا احساس تعلق یہ جتنا سٹرونگ ہے اتنا اس کی ایموشنل نیڈز پوری ہوئی ہیں سینس آف ریلیشنشپ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں فیلنگز آف بینگ لفڈ فیلنگز آف بینگ ویلیوڈ ایک بچہ ویلیوڈ فیل کرتا ہے اونڈ فیل کرتا ہے ٹرسٹڈ فیل کرتا ہے اپنے پیرنٹس یعنی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اببہ اور میری اممہ مجھے اونڈ کرتے ہیں اس وقت کی سوسائیٹی اتنی عقل سے پیدل چل رہی ہے کہ وہ بچے کو اونڈ نہیں کرتی وہ اس کے نمبروں کو اونڈ کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ بچے کو ساتھ خوش ہے ایک بچہ اپنی اممہ کے پاس آتا ہے کہ میری ماں مجھے گلے لگائے گی ماں دیکھتی ہے تجھے گلے لگاؤں نمبر دیکھیں ہم نے دس میں سے دو نمبر باگ یہاں سے جب تو دس میں سے دس لائے گا تو گلے لگاؤں اور کچھ ماں اور زیادہ الٹی سی دی ارکتوں پر اتر آتی ہوں کہتی ہیں میں تو مطلب تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے تو ایسی کام کرتا ہے انکنڈیشنل اونڈرشپ انکنڈیشنل لف انکنڈیشنل ریسپیکٹ انکنڈیشنل ٹرسٹ اس بچے کی نیڈ ہے اگر کسی بچے کو یعنی آپ اپنے بچوں کو یہ احساس منتقل کریں تم جیسے بھی ہو میرے ہو تمہارے نمبر کم ہے یا زیادہ ہے تم میرے ہو تم ہار گئے یا جید گئے تم میرے ہو یہ احساس منتقل کرنے میں ہم ناکام ہو گئے ہیں ہماری آنکھوں میں تعلیمی نظام کا موتیہ اترا ہوا ہے ہمیں بچہ نظر نہیں آتا بلکہ تعلیمی نظام نظر آتا ہے وہ جس بچے کو کلیئر کر دیتا ہے تو وہ بچہ نظر آتا ہے otherwise there is a fog of education system that is stupid education system یہ مطلب خدا نہ خاصتہ اگر ہر بچہ وہ بن جائے جو education system چاہتا ہے کہ وہ بنے تو یہ وطن چلے گا کیسے یہ دنیا چلے گی کیسے اس میں اچھے کام کیسے ہوں گے کچھ ڈیفرنٹ اور نئے کام کیسے ہوں گے اس کو سوچے ہم ہم اپنے بچوں کو ان کی ایموشنل نیٹس پہ کام نہیں کرتے اگر میں ہماری سوسائیٹی میں ایک پرابلم اور پیدا ہوا میں آپ کو ایک کچھ ریسرچز کے میں حوالے دیتا ہوں ہماری انیلیسز یہ ہے کہ بائی دی ٹائم اوور چلرن اوور گرلز ریچ ایج تھرٹین تیرہ سال کی عمر جب تک وہ تیرہ چودہ سال تک کی ہوتی ہیں ان کا اپنی ماں کے ساتھ تعلق بڑا ٹینس ہو چکا ہوتا اسی طرح جب بیٹے جو ہیں وہ پندرہ سولہ سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ان کا اپنے فادر کے ساتھ ایک تعلق بڑا ٹینس ہو چکا ہوتا اس لئے کہ ماں جو ہیں وہ بیٹیوں کو ٹولریٹ کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہے ماں بیٹوں کو ٹولریٹ کر دیتی ہیں جس درجے کی ہماقت پر بیٹے سے دوبارہ راضی ہو گئی ہیں اس سے بہت کم درجے کی ہماقت پر بیٹی کو ماف نہیں کر پاری یہ بات کلیر ہو رہی ہے اور یہی معاملہ باپ کا بھی ہے باپ اپنے بیٹے کو اس پہ اس کو فارگف کرنا اس کے لئے مشکل ہو رہا ہے بیٹی سے راضی ہو جائے گا میرے پاس بہت سے میری لائف میں ہزاروں بچے ہیں اور ہزاروں پیرنٹ سے میں نے اپنی چوبیس سال کی زندگی میں یہی سارے کام کی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بچہ مرجھایا ہوا ہے بہت سے بچے اور اس کی وجہ بتا ہے کیا ہے اس کی ماں جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے وہ ماں اور وہ باپ جو اپنے بچے سے خوش نہیں ہے وہ ماں اپنے بچے کو خوشی سے محروم کر رہی ہے جو اپنے بچے سے خوش نہیں ہو رہی ہے وہ باپ اپنے بچے کو خوشی سے محروم کر دے گا جو اپنے بچے سے راضی نہیں ہوگا اپنے بچے سے خوش نہیں ہوگا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آپ اپنے بچے کو خوشی سے محروم کر دیں گے اگر آپ اپنے بچے سے راضی نہیں آپ جب اپنے بچے سے ملتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی عورتوں نے اپنے ہزبینڈ کو اپنے بچوں سے اچھا ریلیشنشپ نہیں ہونے دیا اس لیے کہ جب وہ آتے تھے تو کہتے تھے یہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے تو فادر کہتا ہے کہ بھائی اچھا اب بی بی اتنا کہہ رہی ہے تو اب اس کا مطلب ہے بیٹے سے کٹی تو یہ جو پرابلم ہے اس کے نتیجے میں ریلیشنشپ خراب ہوا ہے ہم بچے سے خوش نہیں ہو رہے ہم بچے کو اس طرح accept نہیں کر رہے جیسا وہ ہے دیکھیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا کریکلم کو فکسٹ ہونا چاہیے اور بچے کو الاسٹک ہونا چاہیے یا کریکلم کے اندر کچھ الاسٹسٹی پیدا ہونی چاہیے یعنی ایوری چائلڈ has to take shape of the کریکلم ایوری چائل has to take shape of the ٹنل which is the shape of the کریکلم عجیب جہالت ہے ریلیکس ہوں بچے سے مطمئن ہوں آپ اس سکول کو فیل کر دیجئے جو آپ کے بچے کو فیل کرتا آپ کہہ دیجئے دیکھو بھائی یہ نظام تم نے بنایا تھا اور بچے کو خدا نے بنایا ہے تو اگر بچہ تمہارے نظام میں نہیں چل رہا تو مسئلہ کھا ہے گارڈ میڈ چائلڈ میں یا مین میڈ سسٹم یہ ہماری کلیریٹی ہونی چاہیے تو ایموشنل نیڈز جو ہیں ہمارے بچوں کی پوری نہیں ہو پا رہی ٹھیک ہے تیسری جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت اگر جس طرح میں نے اس کو فردہ دیا ہے اگر اس کو آپ کھولنا چاہیں ریسپیکٹ رسٹ ویلیو سینس آف ریلیشنشپ فیلنگز آف بینگ اونڈ یہ تین چار باتیں اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر جو تیسری نیڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل نیڈز سوشل نیڈز کیا ہوتی ہیں سوشل نیڈز اس وقت پوری ہوتی ہیں جب ہم انٹریکشن کو ڈاؤٹ سے نہ دیکھیں کسی بھی ہیومن انٹریکشن کو پہ ڈاؤٹ نہیں کریں تم اپنی فپو سے کیا کہہ رہے تھے دادی کیا کہہ رہی تھی میرے بارے میں کہہ رہی ہی 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 نا دوستیاں جو ہن یہ یہ نیڈ میری خ Poly ایجوربان oupہ دن آ رہین جب ہمارا کوئی دوستھ بڑھ بڑھ چونٹ تو یہ لئین گھری جب دوستھ جا کرتا ہے تو یہ لئینگ خود ہے We learn to sacrifice through friendships. We learn sharing through friendships. We learn how to convey difficult feelings. تو ہماری سوسائیٹی فرینڈشپس کے حوالے سے مچیور اور کیر فول نہیں. یعنی کچھ لوگ کتنا آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں فلا بچے کے پاس نہیں بیٹھو وہ اچھا نہیں. فلا بچے کو بھی تو کسی اچھے بچے کی ضرورت ہے نا مطلب آٹھ سال سات سال کا بچہ اگر اچھا نہیں بھی ہوتا تو بھی ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بارہ سال کا بچہ اگر اچھا نہیں بھی ہے تو ہم سے اچھا ہے اتنے چھوٹے بچوں کو برا بچہ کہنے کی ایسی عرکتیں چھوڑ دیں مطلب بچے اچھے ہوتے ہیں انہیں ملنے دیں ایک دوسرے سے ملنے دیں ریلیکس ہونے دیں فیملی میں جانے دیں لوگوں سے ملنے دیں انٹر ایکٹ کرنے دیں لوگوں سے تو جب ہم ان کے جو ریلیشنشپ ہیں مامو، چچا، کزنز، دوست، نیبرز ٹھیک ہے اس کے اندر ایک انویزیبل سپرویجن ہو آپ کسی بری گیدرنگ سے اس کو ایکسپوز نہیں کریں لیکن وہ لوگ جو آپ کے فیملی اور آپ کے سسٹم میں ہیں ان کے ساتھ ایک انٹر ایکشن کا موقع بھی انیت دیں ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ ایک میچیور اور سنسبل انداز اختیار کریں یہ جو چار ٹائپس کی نیڈ میں بتاؤں گا اس میں سب سے آسانی سے اگر کوئی نیڈ پوری ہو سکتی ہے تو وہ سوشل نیڈ ہیں اس لیے کہ بچے جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے راستہ نکال لیتا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ کتنا آسان ہے کہ ہم بچوں سے کہیں آپ کی بارہ سال کی بیٹی ہے یا بارہ سال یا چودہ سال یا سولہ سال کا بیٹا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں تم فلا سے نہیں ملو وہ اچھا دوست نہیں ہے تو یہ جو دوست ہوتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں دوست جو ہیں وہ آپ کے بچوں کا مہکہ ہیں آپ مہکے کے بارے میں کچھ فرما کے دیکھیں پھر آپ کو پتہ لے گا کیا ہوتا تو دوست چلرن آر مہکہ تو جب آپ کہتے ہیں کہ فلا دوست اچھا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کہ اچھا فلا دوست اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے کل سے میں اس سے نہیں ملوں گا ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایوری ٹائم ون یو ایکسپریس ی بھولت اوٹ acknowledge اوٹ اینی آف یور ٹائلس فرینڈ یور چائل لرنس وات موٹ تو شیئر وز ایو اچھا تو فلا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانایا یہ تاب نہیں لہا سکتی ان کی بھی آنڈ ایونڈ مائی مادرز این فادرز کاپیسٹی ہے کہ میں انہیں اتنا بڑا صدوہ دوں کہ میں کس کس سے ملتا ہوں تو بات کلیر ہو رہی ہے چوتھی چیز انٹیلیکچول نیٹس انٹیلیکچول نیٹس اس وقت پوری ہوتی ہیں جب کسی بچے کو اس زبان میں گروہ ہونے دیا جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے چوس کی تھی انٹیلیکچول نیٹس ادھار کی زبان سے پوری نہیں ہوتی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دنیا میں کوئی دانشور ایسا نہیں ہے یعنی جرمن کا کوئی کوئی ایسا جرمن انٹیلیکچول ڈھونڈ یہ جسے جرمن نہ آتی ہو کوئی ایسا انگلیش انٹیلیکچول ڈھونڈ یہ جسے انگلیش نہ آتی ہو کوئی ایسا رشیان انٹیلیکچول ڈھونڈ یہ جسے رشیان نہ آتی ہو ایسے لطیفے صرف ہمارے وطن میں پیدا ہو رہے ہیں یہ بات سمجھا رہی ہیں انٹیلیکچول نیٹس اس وقت پوری ہوتی ہیں جب دیکھیں اپنی زبان جو ہے وہ میڈیم میڈیم آف کمیونکیشن باد میں ہے میڈیم آف انڈرسٹینڈنگ پہلے وہ میڈیم آف کمپریہنشن ہے وہ فری فلو آف آئیڈیا اس کو انیبل کرتی ہے وہ سپیڈ آف تھوٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ ڈیپتھ کو انیبل کرتی ہے کسی بھی کانسیپٹ کو کوئی بڑا کانسیپٹ کتنی ڈیپتھ میں آپ سمجھیں گے اس کا تعلق پہلی زبان جو آپ کی پہلی زبان ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ کی پہلی زبان سرائی کی ہے آپ کی پہلی زبان پشتو ہے آپ کی پہلی زبان چائنیز ہے آپ کی پہلی زبان عربی ہے اردو ہے انگریزی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اگر ہم یہ کریں کہ نہیں میری پہلی زبان علمیہ میں بہت شرمندہ ہوں یہ پہلی زبان جب میں پہلی زبان بولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں تیسرے درجہ کا آدمی ہوں مجھے فلاں قوم بہت اچھی لگتی ہے ان کو میں اپنا آقا بانتا ہوں ان کی زبان میں بھی بولوں گا اور بچے بھی بولیں گا یہ جہالت ہے آپ سوچئے ایک اممہ اپنے بچے سے اس زبان میں بات نہیں کر رہی جس کے اٹھائیس آزار لفظ اس کے پاس ہیں بلکہ اس زبان میں بات کر رہی ہے جس کے مشکل سے ساڑھے تین سو لفظ اس کے پاس ہیں وہ بھی مطلب اپنیور ماؤت کلوز یور ماؤت گیو می گلاس آف وارٹر اس سے زیادہ گہری بات کرنے کی قابلیت اس کے پاس نہیں کوئی بڑا کونسپٹ کوئی بڑا مطلب بات سمجھا رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک انٹیلیکچول ہینڈی کیپ ہمارے نسل میں پیدا ہوگا بڑا کونسپٹ مطلب شاعری سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی کسی بھی بڑے کونسپٹ کی کنسپچولائز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی قرآن کے سرسری میننگز پر اسرار کرنے کی زد پیدا ہو جائے گی سوسائیٹی کے اندر ڈیپٹ میں اترنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی ستہیت کا رجان پیدا ہوگا سرفیس لیول لٹرل مائنڈیڈنس سرفیس لیول ٹھنکنگ شیلو آپ کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ریفلیکشن اس وقت انیبل ہوتا ہے جب لفظ ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیپ تھنکنگ پانڈرنگ اس وقت انیبل ہوتا ہے جب آپ کے پاس لفظ ہوتے ہیں لفظوں کی قلت کا اگر سامنا ہے تو یہ مسئلہ رہے گا یہ بات کلیر ہو رہی ہے اسی طرح انٹیلیکچول نیڈز اس وقت پوری ہوتی ہیں انٹیلیکچول نیڈز لینگویج اور لینگویج جو انیبل کرتی ہے اس سے ایک اور چیز کا تعلق ہے سوالات questions تو جب ہم اس کی زبان پہ کوئی پابندی نہیں لگاتے اور اردو بولنے پہ فائن نہیں لگاتے سکول میں اور وہ اس زبان میں جو اس کی زبان ہے پشتو ہے اردو ہے بلوچی ہے کوئی زبان ہے پنجابی ہے وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے جیسے کہ بول رہا ہے وہ اور اپنا سوال کرتا ہے تو جو سوال ہوتا ہے نا سوال سوال علم کی کنجی تھی سوال آدھا علم تھا سوال بہت بڑا ایک لرننگ کا ایک بہت بڑا ریزن تھا ہمارے بچے کیا سنتے ہیں یہ سوال بہت کرتا ہے ایک تو تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہوتے ہر وقت سوال ہر وقت چپ نہیں ہو سکتے بدتمیز سوال کرتے رہتے ہو ہم سوالوں سے پریشان ہوئے ہیں ہم سوالوں سے بچے کے سوالوں سے پریشان ہوئے ہیں دیکھیں ایک بات سمجھ لیں پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جواب نہیں دے رہا پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس نے پچھلے ایک ہفتے سے کوئی نیا سوال نہیں کیا اس بات پر آپ کی نیند اڑ جانی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے سوال نہیں کرتا اگر آپ کا بچہ کوئی انٹیلیکچول جس درجے کا سوال اور جس درجے کا انٹیلیکچول پروسس کسی بچے کے سوال سے پیدا ہوتا ہے اس درجے کا انٹیلیکچول پروسس کسی پی ایش ڈی سکولر کے سوال سے پیدا نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ آئے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے یہ سوال بچے کا سوال یہ میری روح کہاں ہے آپ کہہ رہے تھے روح بھی ہوتی ہے یہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں یہ سوال ہیں اس کے بہت سارے سوال ہیں اس کے اگر سوال نہیں ہوگا سوال جو ہے بہت اہم تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے بچے نے سوال کرنے چھوڑ دی ہیں ہماری ایڈیوکیشن سسٹم یہ چاہتی ہے کہ ہم اسی طرح کی پیرنٹنگ کر رہے ہیں جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ اور پھر چپ ہو جاؤ میری سنو اور مانو اور جو میں پوچھوں وہ بتاؤ اور جو بچہ یہ کام اچھی طرح کرے وہ اچھا بچہ ظلم ہے یہ ظلم آپ کا بچہ آپ سے سوال کریں آپ کی نیند اڑ جانی چاہیے اگر آپ کا بچہ نیا سوال نہیں کر رہا سوال نیچرلی اس کے ذہن کے کھیت میں سوال پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کونسپٹ کی کلی کا نام ہے سوال بڈ ہوتا ہے نا بڈنگ بڈز بلوسمنگ بلوسم کرتے ہیں بہار کا موسم آپ دیکھیں یہاں تو بہت بہار آتی ہے تو ہر وقت بہار ہی ماشاءاللہ اچھا تو وہ سوال بہت ہیں تو سوال اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ نہیں ہو رہا بات کلیر ہو رہی ہیں دوسری چیز انٹیلیکچول نیٹس پوری ہوتی ہیں جب آپ اس کو ایکسپریمنٹیشن کرنے دیتے ہیں ایکسپریمنٹیشن اور ایکسپریمنٹیشن کے لیے کیا چاہیے ٹولرنس فور میس چاہیے ٹولرنس فور کیاوس چاہیے جب میں ان لوگوں کے گھروں پہ جاتا ہوں جن کے گھر میں چار بچے ہیں اور ہر بچے کی عمر چودہ سال سے کم ہے مطلب کوئی تین سال کا کوئی چھ سال کا کوئی آٹھ سال کا کوئی بارہ سال کا اور سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں ساری دیواریں صاف ہیں کہیں کوئی گند نظر نہیں آ رہا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا خاموشی ہے ڈرائنگ روم بہت ہی طریقے سے بنا ہوا صوفے کا تعلیمی استعمال یہ ہے کہ اس پہ سے چھلانگ لگائی جائے جمپ کیا جائے تو اگر وہ کر لے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کی ایکسپیرمنٹیشن ہے یا تو پھر آپ اسے لے کے جائیں کہیں ٹھیک ہے ہم کہیں جائیں گے وہاں سے تمہیں ایک جمپ لگاؤ گے ہائی جمپ لانگ جمپ ہم جمناسٹکس میں تمہیں لے کے جائیں گے اور ہم ایتلیٹ تمہیں ایتلیٹکس سکھائیں گے ایتلیٹکس میں تم جمپنگ سیکھو گے اس کی ٹیکنیک سیکھو گے بہت زبردست بات ہے تو اس کو ایکسپیرمنٹیشن کے موقعے ملنے چاہیے جس میں یہ کچھ اپنی چیزوں سے بنا سکے جب آپ بچے کو کوئی پہلی دفعہ ایسی کار دیتے ہیں جو بیٹری آپریٹیٹ کار ہے یا کوئی اور اس کا کوئی میکینیکل فنکشن ہے اور وہ ٹوائے کار ہے جو کہ آپ کسی طرح آپ اس کو کچھ چابی دیتے ہیں چلتی ہے یا وہ کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے تو بچہ تھوڑی دیر تو اس گاڑی کو چلاتا ہے اس کے بعد اس کی ایک نیچرل نیچرل انکوائری پیدا ہوتی ہے وہ نیچرل انکوائری یہ ہے یہ اس کے اندر ہے کیا چل کیسے رہی تو وہ اسے کھول کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اندر مسئلہ کیا اس کا بھیت کیا ہے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں تین ہزار روپے کی چار ہزار روپے کی تمہیں اتنی اچھی سی گاڑی لا کے دی ہے اور تم اس کو کھول رہے ہو تو یہ ہمارا پرابلم ایکسپریمنٹیشن ایکسپریمنٹیشن کے لیے سپیس چاہیے گھر میں سپیس پیدا کریں گھر میں مختلف قسم کے مختلف قسم کے میٹیریل مختلف قسم کے ایکوپمنٹس یہ پورا علم ہے دیکھیں اس کی پوری تفصیلات ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی کتنی تفصیلات ہیں اگر آپ چھے مہینے لگائیں تو چھے مہینے بھی کم اتنی تفصیلات ہیں یہ میں اس کا صرف اور صرف ایک آوٹلائن شیئر کر رہا ہوں لیکن اس کے مواقع ملیں جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل تھماتے ہیں بیس سال پہلے وہ عمر تھی پانچ سال دس سال پہلے وہ عمر ہو گئی چار سال پانچ سال پہلے وہ عمر ہو گئی دھائی سال اور اس سال وہ عمر ہو گئی یہ ڈیڑھ سال تھوڑے دن کے بعد اگر یہی حالت رہی تو نرس کسی بچے کی ولادت پر سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں پینسل دینے کی کوشش کرے مطلب کیا دیکھیں ہمارے عمل کی میں آپ کو بتا ہوں ہمارا وہ عمل جس کی کوئی مثال نہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے نہ سنت مغرب میں موجود ہے اس کو تو فوراں چھوڑ دینا چاہیے اس کو تو فوراں نہ خدا اور رسول نے کہا ہے نہ گورے نے کہا ہے اس کو تو فوراں چھوڑ دینا چاہیے اس میں تو ڈاؤٹ نہیں کرے اس پہ اتنی یہ زد ان کاموں پر ہے جو نہ خدا اور رسول سے ثابت ہیں نہ گورے سے ثابت ہیں چلیں وہ والے کام جس کے بارے میں ایک ڈیفرنس آف اپینین رسول اور گورے کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے اس میں چلیں آپ کو ٹائم لگے وہ ایک الگ بات نہیں کمال ہے ہماری حرکتیں جو ہے نا آپ سوچ رہے ہیں جس عمر میں ہم کسی بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑاتے ہیں اس عمر میں ہمیں بچے کے ہاتھ میں ہینڈ لینس پکڑانا چاہیے مینگنی فائنگ گلاس آپ دھائی سال کی عمر کے بچے کو ایک مینگنی فائنگ گلاس دے دیں مینگنی فائنگ گلاس ویسے بائی دا وے ہماری ایجوگیشن سسٹم میں سولہ سال کی تعلیم میں صرف تصویر میں ملے گا مطلب آپ اس مطلب اس مقدس ٹول کو ٹچ کرنے کا شرف آپ کو آسل نہیں ہوگا آپ دھائی سال کی عمر کے بچے کو دو سال کی عمر کے بچے کو آپ مینگنی فائنگ گلاس دے دیں اور اس کو لون میں پارک میں چھوڑ دیں اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کون سے کیڑے کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے پر کے اندر کون سا ڈیزائن ہوتا ہے اس کی ہاتھوں کی لکیروں میں کون سے پیٹنز ہیں پھر وہ پھول کے مختلف فلاورز کے پیٹنز کو observe کرنے میں بے چین ہو جائے گا جس بچے کے ہاتھ میں آپ مینگنی فائنگ گلاس پکڑا دیں گے اور اسے لون میں چھوڑ دیں گے اس کا temperament بائی پروڈکٹ کے طور پر امپروو ہو جائے گا کیسے امپروو ہوگا اس لیے کہ وہ ایک آپ سوچیں ایک بچے کہاتے ہیں مینگنی فائنگ گلاس جیسی وہ مینگنی فائنگ گلاس اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے ہاتھ اسے کچھ اور نظر آتا ہے تو وہ اس ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ اپنے پاؤں کو دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ اپنے کپڑوں کو دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ اس میں مختلف پیبلز اور سٹونز کو دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ اس کے بعد مختلف بگز اور مختلف انسیکٹس کو دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ بٹر فلای کو دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ فلاورز کو دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ مختلف ٹائپ کے پیپرز کو دیکھنا چاہتا ہے اس کا مشاہدہ کتنا بڑھڑ آئے آپ کو سمجھ آری بات ہم یہ کام نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں بند کرو اپنا تماشا ادھر آؤ ٹیوشن پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ایک تو تمہارے کھیل ہی ختم نہیں ہوتے ابھی قاری صاحب آنے والے ہیں اسکول سے بھی کال آئیے کل بلایا ہے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا بات عجیب ورکت ہے تو ایکسپریمنٹیشن جو ہے تیسری چیز ٹرائولنگ دیکھیں تین کام ایسے ہیں گھومنا کھیلنا اور باتیں کرنا یہ تینوں کام خالص تعلیمی کام خالص تعلیمی کام دس سال سے کم عمر کا بچہ اگر باتیں کر رہا ہے شرط صرف یہ ہے کہ کسی سینسبل انسان سے کر رہا ہے اللہ کرے کہ اس کے امی ابو سینسبل ہوں ان سے کر رہا ہے اگر آپ کا بچہ کسی سمجھدار انسان سے باتیں کر رہا ہے تو یہ حالت تعلیم میں ہے اگر آپ کا بچہ کھیل رہا ہے تو اس کی ایجوکیشن ہو رہی ہے اگر آپ کا بچہ گھوم رہا ہے کھیلنا گھومنا اور باتیں کرنا پیولی ایجوکیشنل افیرز ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہر وقت کھیلتے ہی رہو گے باتیں کرتے رہو گے اور گھومتے ہی رہو گے بیٹھ جاؤ ادھر فور کا ٹیبل سناو مطلب کسی بچے کو ستانے کا مطلب آپ نے کہا یار اچھا خاصا ایک بچہ کھیل رہا تھا آپ نے کہا فور کا ٹیبل اور کھانے سے پہلے ابھی کھانا پندرہ منٹ کے بعد کھانا لگنے والا ہے آپ نے کہا جو لو پندرہ منٹ ہے میں اس سے فور کا ٹیبل ہی سن لیتی ہیں اس کی بھوک بھی اڑ گئی اس کے پیٹ میں بھی عجیب سی چیزیں ہوئیں آپ امیجن کر رہے ہیں اور یہ سب ہم اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں آپ سوچیے ہیں تو یہ فور ڈیولیپمنٹل نیڈز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایکسل کریں آپ کو فور ڈیولیپمنٹل نیڈز پہ کام کرنا ہوگا فیزیکل نیڈز پہ اس وقت کام ہوگا جب آپ اپنی لائف سٹائل میں چینج لے کر آئیں گے ایموشنل نیڈز پہ اس وقت کام ہوگا جب آپ اپنی سیلف میں چینج لے کر آئیں گے ایموشنلی ڈیسٹرپ پیرنٹس ایموشنل نیڈز کو پورا نہیں کر سکتے بات سمجھا رہی ہیں ایموشنلی فٹ ہونا ہوگا ایموشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے یہ بات کلیر ہو نہیں ہے تو فیزیکل نیڈز میں اس وقت پوری کروں گا جب میری لائف سٹائل ٹھیک ہوگا ایموشنل نیڈز اس وقت پوری کروں گا جب میں ایموشنلی ٹھیک ہوں گا اپنے سیلف پہ کام کروں گا اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں پہلے یہ ہے پھر یہ ہے یہ اس کے مقابلے میں آسان کام ہے پہلے یہ شروع کر دیں ساتھ میں یہ بھی شروع کر دیں ٹھیک ہے پھر یہ کس وقت ہوگا ان دونوں کے نتیجے میں اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے اپنی ایموشنل نیڈز اور فیزیکل نیڈز پہ کام کیا ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے اپنی فیزیکل نیڈز اور ایموشنل نیڈز پہ کام کر لیا ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ کو لوگ برے نہیں لگیں گے آپ لوگوں سے ناراض ہوئے اور ناراض کیے بغیر بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے کلیر ہو رہی بات یہ اس کا آؤٹکم ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں ہم ایک ہائر انٹیلیکچول پلین پہ پھر ہم بچے کے ساتھ جو ریلیشنشپ بنائیں گے اس کے نتیجے میں انٹیلیکچول نیڈز جو ہیں ہمیں خود کلیاریٹی آئے گی کلیاریٹی is the non-negotiable prerequisite of education ہم نے اس کو آپشنل کیا کلیاریٹی بغیرہ تو اگر کبھی ہوئی تو ہوئی اب میں کیا ہر چیز کیسے کروں کلیاریٹی کیسے کروں چھوڑو بغیر کلیاریٹی کہیں کر لیتا اس طرح ہماری سوسائیٹی کو موف کر رہی ہے بات کلیر ہو رہی ہے تو یہاں تک جو میں نے آپ کو جو آؤٹلائن دینی تھی جو کام کرنا تھا میں نے بتا دیا میں دوبارہ واپس آتا ہوں ایک کوئک ریکاپ کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کام کیا میں نے سب سے پہلے بات یہ کی کہ ہولیسٹک پیرنٹنگ کیا نہیں ہے اگر آپ اپنے بچے کی تین سال کے بچے سے کہ حلق سے آوازیں نکلوا رہے ہیں ساؤنڈس ایف کی ساؤنڈ اور ایم کی ساؤنڈ اور مولوی صاحب جو ہیں وہ ہا نہیں سوری اور حلق سے وہ اگر یعنی پوری ایسا لگ رہا ہے کہ پوری پورے وجود میں اگر اس کے حلق سے حاصل ہی نہیں نکلی تو یہ جنت میں نہیں جا سکتا میں آپ کو بتا ہوں کتنے صاحبہ ایسے تھے جن کے یہ معاملات ٹھیک نہیں تھے آپ کو بتا یہی بات لیکن اخلاص نیت موجود تھی پیوریٹی آف انٹینٹ موجود تھی پوری شخصیت پہ کام کیا تھا صرف ایک اسکل کے پیچھے نہیں پڑ گئے تھے اگر آپ صرف ٹیبل رٹوار ہیں اگر آپ صرف ہن رائٹنگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ صرف نمبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یہ ہولیسٹک پیرنٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے بچے کو جیسے میں نے کہا کہ آپ حفظ کرا جیتے ہیں تربیہ رہ جاتی ہے تو یہ کہ ہولیسٹک پیرنٹنگ نہیں ہوئی یہ ہولیسٹک پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنی چوائسز میں سینسیبل ہو جائے اور وہ بہت سنسبل ہوتا ہے پہلے جن سے اس پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہو تو یہ ہولیسٹک پیرنٹنگ پہ ہم نے بات کی پھر میں نے کہا کہ ایڈوکیشن کے گریٹر گولز کیا ہیں ایڈوکیشن کے تین گریٹر گولز ہیں کانفیڈنس، کرییٹیوٹی، کیریکٹر ان کا اس سے کیا تعلق ہے میں نے بہت بریفلی بتایا پھر میں نے کہا یہ کیسے اچیو ہوگا فورڈیولیپمنٹل نیڈز پہ ہم کام کریں گے بچہ صرف آپ فیوریبل کنڈیشنز دیجئے باقی کام خود ہوگا انشاءاللہ اس کی فیزیکل نیڈز، اس کی ایموشنل نیڈز اس کی سوشل نیڈز، اس کی انٹیلیکچول نیڈز اس کے راستے سے دیواریں ختم کریں یہ خود سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ اب آپ مجھے بتائیے آپ کے سوالات کیا ہیں میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں ورکت رکھی صرف بچہ جو ہوتا ہے ان کو فیزیکل پنشمنٹ کب کرنے چاہیے کس ارادے سے آئیں آپ کسی فیزیکل پنشمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے ایک بات میں آپ کو حضرت ہوں جو فیزیکل پنشمنٹ ہے وہ بالخ کے اوپر ہے دین کے پیراڈائم کے اندر نابالخ پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے نابالخ کے بارے میں صرف نماز کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر یہ فرائز میں فرض آزم بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر نماز نہیں پڑ پائے گا تو اتنے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اگر سختی کرنی پڑے تو کر لینا ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ سختی کریں تو جو سختی ہے وہ ایڈلٹ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے بچے کے اوپر کوئی سختی اپلائی نہیں ہوتی اس کے ساتھ آپ ایک ترغیب کا اور ایک اچھا بھلائی والا معاملہ رکھتے ہیں جی یس دیکھنا یہ کہ ان کی امی کو کتنا غصہ آتا ہے ان کے ابو کو کتنا غصہ آتا ہے اور اس بچے کو ہم گلے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں غصہ جو ہے یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے اگر بچے کو غصہ آ رہا ہے دیکھیں ہماری سوزائیٹی میں ایک بہت بڑا پرابلم وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم بچے کی نیچر پر ڈاؤٹ کرتے ہیں آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا اس بچے کی تو نیچر ہی ایسی ہے سنا اپنے تین لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ ڈاؤٹ کرنا گناہ ہے نیچر انت اور پرینشل کسی بچے کے پرینشل پہ ڈاؤٹ مت کیجے یہ جملہ کی یہ تو کبھی یہ نہیں کر سکتا تم کبھی یہ نہیں کر سکتے تم سے نہیں ہو سکتا this is a doubt on potentials how can you know that this child will never be able to do this how can you say this do you have the knowledge of gab how can you say this تو یہ potential پہ ڈاؤٹ ہے intent کا مطلب یہ ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی پڑھ لی کس نے دیکھا تھا تم نے دیکھا تھا نماز پڑھنے سے لے کے دودھ پینے تک دودھ پی لیا ہاں میں نے پی لیا تم نے دیکھا تھا دودھ پی ہے اس نے نہیں پیا جھن بولتے ہے یہ مطلب ہر چیز میں ہمارا یہ معملہ ہے تو یہ doubt on intent ہے اور doubt on nature کیا ہے doubt on nature یہ ہے کہ آپ نے کسی بچے کو کہا کہ اس کی تو nature ہی ایسی ہے یہ تو اپنی فترت میں ہی ایسا ہے اس کی فترت میں ایک شر ہے اس کی فترت میں ایک بدی ہے اس کی فترت میں ایک فساد ہے اس کی فترت میں ایک ایوالنس ہے This is the doubt on intent This is میرے نزدیک یہ مطلب توہین اللہ تعالی کا case بنتا ہے یعنی وہ بچہ جس کے اوپر خالق ناز کر رہا ہے جس کو اپنا نائب قرار دے رہا ہے جس سے جب تک وہ بچہ ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہے اللہ تعالی راضی ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بلوغت کے بات سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تو یہ question exist ہی نہیں کرتا ہم اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے بچوں سے راضی ہو جا ہمیں دعا کرنے چاہیے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا میں آپ کی expectations پر پورا ہوتا رہا ہوں آپ سوچیں ہم الٹا کرتے ہیں بات کلیر ہو رہی بچے کی intent پر ڈاؤٹ نہیں کر اگر آپ کے بچے کا غصہ تیز ہے تو آپ یہ نہیں کہیں ان کے دادا کا بھی تھا ان کے اببہ کا بھی تھا فلاں کا بھی تھا ماں پہ گئی ہے باپ پہ گئی ہے آپ یہ کیجئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے irritate کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی گڑھوڑ کیا ہے اس کو outdoor activities کا time نہیں مل رہا اس کو میں گلے نہیں لگاتا اس کی routine کو بہت stressful کیا ہوا ہے اس کے پاس free time کوئی نہیں ہے تو ان ساری چیزوں میں اس کے temperament کے issues آ رہے ہیں ایک تو discipline ایک ماں باپ کی ڈرم ہے وہ کتنا ضروری ہے اور اگر ضروری ہے تو کس age پہ اور کس طرح ہونا ہے سبحان اللہ discipline کے معاملے میں ہر بچہ اپنے آپ کو خود discipline کرتا ہے کیسے discipline کرتا ہے ہر بچے کے اندر بڑا strong sensor ہے کہ کسی بھی situation میں مجھے کیسے رہنا چاہیے وہ خود اپنے آپ کو adjust کرتا ہے جب ہم کسی بچے کو ان باتوں پہ شرمندہ کرنا شروع کرتے ہیں جو باتیں باعث شرمندگی نہیں ہوتی تو ہم کسی بچے کا moral fiber بلکل ختم کر دیتے ہیں یعنی ہمیں کسی بچے کو شرمندگی سے بچانا چاہیے آپ کی جو expectations ہیں بلکل clearly اسے بتائیے کہ میری expectations ہیں اگر کسی بچے نے اگر کوئی بچہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتی تو اس کو بہت respectfully بتا دیجئے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہو رہا ہے اگر کوئی بچہ بہت شور کر رہا ہے اور مثال کے طور پر آپ وہاں لیٹے ہوئے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہاں میں لیٹا وہاں ہوں آپ جب شور کر رہے ہیں تو میجھے مشکل ہو رہی ہے آپ وہاں جا کے کریں آپ اسے بہت respectfully یہ بات بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کے باوجود یہ کام نہیں ہو رہا تو آپ وہاں سے اپنی چیزیں لے کے کسی اور جگہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو discipline کا concept ہے ہماری society میں discipline اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ایک بچہ خاموش ہے ایک بچہ باتیں مان رہا ہے تو یہ کوئی discipline discipline یہ ہے کہ وہ بچہ خود decide کرے کہ اس کو کس طرح behave کرنا ہے کس طرح رہنا ہے اور کیسے اسے perform کرنا ہے یہ sense اس کے اندر خود پیدا ہو اور یہ تربیہ کے اندر پیدا ہوتی ہے تربیہ کے نتیجے میں میں ایک میں اصل کر یہ رہا ہوں کہ ایک جنٹ سے ایک لیڈیز لے رہا ہوں جی کیا اس بچے کو یہ پتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح دیکھتی ہیں آپ کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کیا اسے پتا ہے بات بیان نہیں کر پاتا ہے کیا اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی امی کا یہ خیال ہے کہ وہ مل نہیں پا رہا دوست نہیں بنا پا رہا بات بیان نہیں کر پا رہا جتنا یہ بات ہائی لائٹ ہوگی اتنا یہ problem پیدا ہوگا ٹھیک ہے بچے سب سے ایک اور بات میں بتاؤں کہ جو same age group ہے وہ most competitive competitive سیٹنگ ہے جو اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے بڑوں کے ساتھ جو ہے بچے جلدی ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ چھ سال کا بچہ اپنے سے چھوٹے کا خود خیال رکھے گا ہم جب بچوں کے ساتھ بچوں کا comparison کرتے ہیں ہم جب ان کی emotional needs پوری نہیں کرتے ہیں یا ہم کسی بچے کو اگر کوئی بچہ ہے بالفرض آپ کو یہ شبہ ہوا کہ وہ بچہ ایسا کر رہا ہے تو آپ بس کوئی بات نہیں یہ اس کی چوائیس ہے آپ زبردستی کسی بچے کو کسی کا دوست نہیں بنوا سکتے ہیں اگر میں یہ خواہش کروں کہ آپ کی دوستی ان سے ہو جائے اور میں آپ کو بار بار کہوں ان کو دوست بنائیں تو آپ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھیں گے آپ کہیں who are you who are you to tell me this is my personal choice I can choose my friends یہی بچے کا بھی معاملہ ہے بچہ خود لوگوں دیکھیں ایک بات میں اور بتاؤں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جب کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں تو وہ اپنا پورا ایک ان کا اپنا فلٹر کرتے ہیں ان کا پورا ایک پروسس چلتا ہے کہ میں ان صاحب سے ملوں یا نہیں ملوں وہ پہلے ان کو دیکھیں گے اور پھر وہ ایک پوری چیک لسٹ ہے ان کے ذہن میں وہ ون بائی ون پاس ہوتا جائے گا کہ جب یہ صاحب پوری طرح پاس ہو جائیں گے پھر ان کے پاس آ جائیں گے لیکن جب میں جب ایک بچہ کسی دوسرے آدمی کو ایسے کر رہا ہے ابھی اس کے سارے فلٹرز جو ہیں وہ ون بائی ون اپلائے ہو رہے ہیں کہ میں ان کو is it ok to be with him یہ اس کا پورا پروسس چل رہا ہے اور اسی کے دوران میں اممہ کہہ رہی ہیں جاؤ ہاتھ ملاؤ جاؤ ہاتھ ملاؤ ہاتھ ملاؤ یہ گڑبڑ ہے ہم اس پر ٹرسٹ کریں ہم اس پر ٹرسٹ کریں ہم ریلیکس ہوں ہم کوئی پریشانی کی بات نہیں جیسا کر رہا ہے کرنے دیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں وہ انسان جس پہ بچہ بھی اعتماد نہیں کر پا رہا وہ اعتماد کے قابل نہیں ہوتا اگر کوئی بچہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ سیون انٹریکشنز کر چکا ہے اور اس کے باوجود وہ اس پر اعتماد نہیں کر پا رہا تو مسئلہ بڑے میں ہے بچے میں نہیں ہے سمجھا رہی بات مطلب کوئی انسان ہمارے معاشرے میں اعتماد کے قابل ہے یا نہیں ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے یہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں رشتے اس بنیاد پر کرنے چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ ہے وہ اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ کچھ کہانی وعانی سناتے ہیں کھیلتے ہیں اس کی نفسیاتی صحت کا ایک پہلا لیول آپ کو کلیر ہو آپ کہیں گے یار it seems that he is psychologically fit بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کہانی سنا رہا ہے بچے اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہے بچے اس سے اپنی بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات چیز ہو رہی ہے بچے اس سے allergic ہیں اور وہ پچھلے بارہ سال سے teacher ہے سلام yes سر ایک سوال اس کا یہ ہے کہ اگر بچوں کو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ music حرام ہے سبحان اللہ بچوں کو اگر چھ سال کے بچے کو آپ کہیں کہ music حرام ہے تو اس کو یہ بات نہیں سمجھائی اس کا یہ جواب حالکس نادیجیہ کا کہ حرام نہیں ہے بس ان بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور میں بھی ان میں سے ہی کھوں کیونکہ music ہے تو حرام تو اس کو چھ سال کے بچے کو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے نہ سرو چھ سال کے بڑے کوئی دیکھیں دیکھیں یہ سوال اس territory سے آیا ہے جہاں میں ابھی نہ انٹر ہوں ٹھیک ہے لیکن لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بیوٹی کی طرف بیوٹی کی طرف بیوٹی ای essays کی طرف بیوٹی آف sounds کی طرف بیوٹی آف patterns کی طرف بیوٹی آف ویسز کی طرف اور وہ نیچر کی بیوٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں بیوٹی آف ڈیڈز بیوٹی آف Verizon بیوٹی آف ڈاپ رکھ اجیکسپلور کارتے ہیں جو چیز آپ کی اچھی چیز سے ایکسپوز ہوگا تو اچھی چیز کا اچھی چیز شک پیدا ہوگا انشاءال چیز چیز گھر میں بنتا ہے یا بازار کا بازار کا سمجھ لوں میں نے تو سمجھ لیا چیز اور انڈے کا سینڈوچ اسی کی بیسیس پر سوال کرنا سینڈوچ جو ہے وہ ڈبل روٹی میدے کی ہے بیکری کی ہے آپ ہمارا خوراک کے بارے میں جو پورا علم ہے نا میں آپ کو جو انڈا اور چیز کا سینڈوچ ہے اس میں ابھی میں انڈے کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ انڈے کا مسئلہ کیا ہے وہ پروسسٹ چیز ہے وہ فیکٹری میں بننے والی ڈبل روٹی ہے آپ کو بتائیں ہماری سوسائیٹی میں سکسٹی فور پرسنٹ لوگ کانسٹیپیشن کی عالت میں پتہ آپ کو اور دس سال سے کم عمر کے سیونٹی فائف پرسنٹ بچے تقریباً کانسٹیپیشن کی عالت میں کانسٹیپیشن اتنا عام ہے اور اس کی وجہ ہے ہماری فوڈ چوائیسز کا غلط ہونا ٹھیک ہے آپ اپنے عمل کی ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو وہ چیز دیجئے جو آپ کو دینی چاہیے ٹھیک ہے اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کریں میں آپ کو یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ہر خواہش پوری کریں میں بلکل یہ بات نہیں کہہ رہا ایموشنل نیٹس پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مانگیں انہیں دیں اور ان کی ہر خواہش پوری کریں میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچوں کے فالور نہیں ہیں آپ اپنے بچوں کے فیسیلیٹیٹر ہیں یہ بات علم تیہ کرتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے بچے کے لیے اچھی ہے اور آپ کلیریٹی کے ساتھ وہ کام کیجئے میں ایک بات آپ کو بتاؤں اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے کونفیڈنس کیریٹیوٹی اور کیریکٹر کا گرین لے کر آتا ہے یہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے یہ برباد کیسے ہوتا ہے برباد ایسے ہوتا ہے جب ہم کسی بچے کی نیت پر شک کرتے ہیں نیت پر شک کرتے ہیں انٹینٹ پر تو اس کا کیریکٹر ختم ہو جاتا ہے ہم کسی بچے کی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں اس کی کیریٹیوٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان دونوں پر شک کرنے کے نتیجے میں وہ اپنے اوپر شک کرنے کا مریض بن جاتا ہے اس کا کونفیڈنس ختم ہو جاتا ہے آپ کے سکول سے سے ایڈنس ہے کہ انگلن میں یا یہاں بہت اچھا سوال ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا سکول جہاں یہ سب ہوتا ہو دیکھیں اسکول اس لیے بنا ہی نہیں ہے کہ وہاں یہ سب ہو ٹھیک ہے تو اسکول بڑی کوشش کر کے اس کے کچھ اس کو پارشلی اچیف کرتا ہے اس کے لیے جو آئیڈیل سیٹ اپ ہے وہ گھر کا ہے وہ نیچر کا ہے نیچر جو ہے اسکول آف نیچر پہ اگر ہمارا ٹرسٹ اسکول آف بیلڈنگ سے زیادہ ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جائے گا تو فیملی نیچر ریال لائف یہ ہے وہ بچے کا ایدھر یہ چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں آسانی سے ہو سکتی ہیں ساری اس میں کوئی پرولم ہی نہیں جی ٹین ایجرز کے لیے ایک there is a full workshop تین سیشن there is a there is a five hour workshop تین پارٹس میں which is there on our youtube channel full fleshed workshop اس کے اندر پوری جو اس میں ہینڈاؤٹس اور جو چیزیں ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہیں وہ بھی ویڈیوز میں موجود ہیں تو اگر آپ تین ایج میں آپ کے جس کا بھی بچہ ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کا نام ہے تین ایج میٹرز اور اس میں وہ بچے جو بڑے ہو گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں اور اگر ایک انسان کہے کہ بھئی میں بڑا ہو گیا میرے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں تو میں اپنے اوپر کیسے کام کروں اس کے اوپر بھی ویڈیوز ہیں پوری پوری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے جی یس بہت اچھا یہ بہت اچھا دیکھیں ہوم میٹ چیز جو ہے وہ اتنی آسانی سے بنتا ہے اور اتنے کم ٹائم میں بنتا ہے اور ٹین ٹائمز زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اصل میں ہو گا یہ کہ جب ہم اس پہ کلیئر ہوں گے تو ہم اس کے راستے نکالیں گے یہ اپنی ایٹنگ حابیٹس پہ بھی ہے جیسے میں باہر کا کھانا پسند نہیں کرتی وہ میرے بچے ہمارے کا کھانا پسند نہیں کرتے بلکم تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ممتا جو ہے وہ ڈالڈا کو کہتے ہوں تو ڈالڈا بتائے گا کہ بچے کی تربیہ کیسے کرنی ہے یہ اس وقت ہم یہاں کھڑیں ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا فراڈ ہے جی میں کوئی اصول ہونا چاہیے آپ کی نو کے پیچھے کوئی علم کوئی حکمت کوئی اصول وہ ہونا چاہیے کوئی لوجک ہونی چاہیے آپ نو کہہ سکیں لیکن اب نو کے بارے میں دو بات ہیں بغیر نو کا لفظ کہے ہوئے نو کیسے کہیں یہ ہمیں ہمارے پاس آرٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نو میری نو اسے بری نہ لگے نو کیسے اچھے طریقے سے نو کہوں ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ میں اسی چیز پہ نو کہوں جو نو کہنے کی ہے بات کلیر ہو لیے میں ان چیزوں پہ بھی نو کہہ رہا ہوں جن پہ نو مجھے نہیں کہنا چاہیے میری نو کسی مورل ایتھیکل کسی کوئی نالج پرنسپ پر کھڑی ہونی چاہیے یس جی 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 ہمیں پتا ہے اللہ سمینے ہونی چاہیے ہر کام دے اور آج جو مورڈن جے جی سارے کنچھل سارے جی وہ سارے اس سے جنگیت کرتے ہیں اور آپ کے بچے اس سے ایج کو کونڈ جائیں بنوگت کی اور ایج کو ہماری 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 ậی چینل پہ ڈیٹیل ڈیٹیل وڈیو آنی وڈیو ہماری ایک ویڈیو ہے سیکس ایڈوکیشن ان تربیہ آف چلرن ہماری ایک ویڈیو ہے بچوں کی تربیہ کے اراؤن بھی کئی ویڈیوز ہیں جس میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں فل لینڈ ڈسکشن ہے مدفل لینڈ ڈسکشن ہے ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں اپنے اوپر کام کریں تربیہ کیا نون نیگوشیبل پری ریکوزیٹ ہے تعلق ایک اصولی بات آپ سمجھ لیں اگر میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں تو میں اپنے بچے کی تربیہ نہیں کر سکتا پسندیدہ انسان بنے بغیر جو دین پھیلانے کی میں کوشش کروں گا وہ دین سے دوری کا نتیجہ پیدا کرے گی بات سمجھا رہی ہے یعنی اگر میں پسندیدہ انسان تو نہیں بنا ہوں لیکن سب کو جنت میں پہنچانے کی مشن پر نکلا ہوا ہوں تو یہ سب لوگ مجھ سے بھی چڑھ جائیں گے اور جنت سے بھی چڑھ جائیں میری بات سمجھا رہی ہے تو پسندیدہ انسان بننا آپ اپنے بچے سے تعلق بنائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے سے تعلق بنائیے تربیہ کا نون نیگوشیبل پری ریکوزیٹ ہے تعلق نہیں تعلق کا مطلب میں تعلق کی بھی ڈیٹیلز ہیں اب ہماری ٹاک دیکھئے سکسیسفل پیرنٹ سکسیسفل چلرن آپ کو بتا لے گا تعلق کے کتنے لیولز ہیں اسے بہت ڈیٹیل آپ اسے دیکھئے پہ رہی ہے آپ کے دین سے نا بچے دیروں کو دوسرک جس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے بچے کچھ جو آ رہی ہے سارا انسلک آپ اس کو کیسے ہنسی ہوم انوائیمنٹ میں پیرنٹس کے ساتھ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دیکھیں میں ایک دین کو فالو کروں ٹھیک ہے مجھے اللہ کی بات بہت اچھی لگے اور میں اس اللہ کی بات کو پسند کروں ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے اور میں اپنے بچوں کا پسندیدہ نہیں بن پاتا دیکھیں اگر میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں تو جو جو چیزیں مجھے پسند ہے نا یہ وہ بھی انہیں نا پسند کرے گا یہ بات کلیر ہو رہی ہے یہ ٹرائنگل یہ ہے میں اچھی چیز پسند کروں اور وہ میری لائف میں آ جائے اور میں اس کا بھی پسندیدہ انسان بن جاؤں بس کام ہو گیا بات کلیر ہو رہی ہے دیکھیں ایک بات نہ کو دوں ایک سنیں وہ بچہ دیکھیں وہ ماں جو اللہ سے ڈرتی ہے اور اپنے بچے پہ اعتماد کرتی ہے اس کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہے وہ بچہ آلریڈی دنیا کے عظیم ترین مدرسے میں ہے اس کی دینی تعلیم آلریڈی ہو رہی ہے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے اگر وہ اگر وہ ماں جو اللہ سے ڈرتی ہے گوڈ کانشیسنس اس کا پیک پر ہے اور بچے کی پسندیدہ انسان ہیں ٹھیک ہے اس بچے کو خیر خود بخود منتقل ہو رہا ہوگا بہت سارے قویسٹنس ریلیشنشپ کی ایپسنس کے کانٹیکسٹ میں پیدا ہو رہے ہیں بانڈنگ نہیں ہے ہماری اپنے بچوں کے ساتھ آپ ضرورت سے زیادہ بانڈنگ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہر بچہ دیکھتا ہے ہر بچہ دیکھتا ہے مطلب آپ اس پہ کیوں پریشان ہیں کہ وہ آپ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں مطلب وہ کس کا چہرہ دیکھیں سبحان اللہ آپ اس پہ پریشان نہیں دے ویل بی فائن انشاءاللہ اپنی فکر کریں جی میرے بیٹا چھ سال کا ہے وہ لوگوں سے بہت زیادہ خبرات ہے جہاں چار لوگ دیکھ لے گا میرا ہاتھ بکڑ لے گا ایک دم کیا یہ بچے کی زبان کے لئے ہیں مطلب ہلتھ اچھی ہے صحیح ہے پروبلم تو نہیں ہے اچھا ایجائیٹ کو اس نیبل کی ہوتی ہے کہ اللہ آپ اس پہ پر بچے کھیل رہے ہیں ان سنگس پہ نہیں جائے گا جیسی ان بچے اتر کے جائیں کہ جائیں گے جائیں گے جیسے کوئی اور بچے سلایڈ پائے گے ہی اتر کے میرے ساتھ آئے کھڑا ہو جائیں گے اچھا نیند کیسی ہے صحیح ہے اچھا اگر کسی بچے کے ساتھ آپ کو یہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ انگزائیٹی ہے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ گھبراتا ہے لوگوں سے نہیں مل پا رہا یہ بات اس کو محسوس نہیں ہونے دیں ہماری سوسائیٹی میں اگر کوئی بچہ کم کھاتا ہے تو اس بچے کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میں کم کھاتا ہوں the more your child is known for less eating the less he will eat less he will eat جتنا کسی بچے کو یہ پتا ہے کہ میں گھبراتا ہوں آپ اس کی گھبرات میں اضافہ کر رہے ہیں آپ اسے فورس نہیں کریں ملنے کو آپ اسے چھوڑ دیں آپ صرف اپنے relationship پہ کام کریں اگر وہ crowd سے گھبراتا ہے دیکھیں crowd کو understand کرنا اور crowd میں جانا یہ بہت فطری بات ہے کہ crowd سے بچے گھبرائیں crowd سے گھبرانا تقریباً ہر بچے کے اندر ہوتا ہے جب کوئی بچہ پہلی دفعہ بسٹ میں بیٹھتا ہے یا پہلی دفعہ کسی plane میں بیٹھتا ہے تو وہ روتا ہے اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے 90% بچے پہلی دفعہ جب fly کرتے ہیں تو گھبراتے ہیں اتنا crowd ہے تھوڑا سا insecure feel کرتے ہیں لیکن اگر ہم کسی بچے کو اس بات پر مشہور کر دیں اس بات پر اس کی reasons of reputation کو bad نہیں ہونے دیں ٹھیک ہے your child should not be known for being anxious your child should not be known for being reserved or withdrawn اور کہلیں کہ بہت اس طرح کا کہ شائع یہ آپ اس کی وجہ مشہوری نہیں بنائیں آپ اسے understand کریں ٹھیک ہے اور crowd میں forcefully نہیں لے کے جائیں ٹھیک ہے label نہیں کریں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر لوگوں سے گھبرا رہا ہے تو اس کو زبردستی کرو اور لوگوں میں لے کے جاؤ ایسا نہیں کریں اس کی choice کو follow کریں دیکھیں کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے لوگوں میں جائے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ میں ابھی اتنے کم data پر اس کو access نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ اس کی life میں کیا ہوا ہے پچھلے چھے سال میں کسی نے ڈر آیا ہے کوئی visual ایسا دیکھا ہے کوئی incident ایسا ہوا ہے کوئی کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے اس نے کوئی story ایسی سنی ہے اس نے کچھ چیزوں کا ایسا relate کیا ہے تو وہ خود ہی rectify کرے گا خود ہی چیزوں کو set کر لے گا ہم اس پہ trust کریں nature میں لے کے جائیں آپ اسے parks لے کے جائیں جو less crowded ہیں یا تھوڑے سے خالی ہیں اور day time پہ لے کے جائیں تو nature therapy جو ہے وہ اس کو strong کرے گی انشاءاللہ گلے لگائیں اچھی طرح tightly گلے لگائیں یہ بہت اچھی چیز ہے دعا دیں اسے ٹھیک ہے لیکن اگر اس بچے فرض کیجئے اگر میں یہ کہوں کہ اس بچے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بارے میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے آپ کے بارے میں آپ کے parents کا کیا خیال ہے یہ سب لوگوں کا کیا خیال ہے آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے تو بچہ کیا کہے گا اگر وہ بچہ یہ کہے گا کہ سب کا یہ خیال ہے کہ میں تو کچھ سے نہیں ملتا تو یہ کام آپ نے مشکل کر دیا نہیں آپ جو چیز نہیں ہو رہی آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ صرف اسے رسپیکٹ دیکھیں اگر ایک بچہ لوگوں سے نہیں مل رہا اچھا ایک بات مجھے بتائیں اگر ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے اگر کوئی crowd کو avoid کرنا چاہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کو label کریں گے اس کو force کریں گے crowd میں جانے کی یا آپ اس کی choice کو respect کریں گے ٹھیک ہے he doesn't feel comfortable to interact with these many people تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے take your time I respect your judgment آپ یہ ہی کہیں گے اگر فرض کریں میں اس کمرے میں داخل ہوں اور میں کہوں اتنے سارے لوگ میں نہیں میں جا رہا ہوں تو مطلب بڑے انسان کے ساتھ ہم یہی کریں گے اچھا ٹھیک ہے آپ جب آپ کو اچھا لگے comfortable لگے آ جائیے گا ٹھیک ہے take your time ہم یہی کہیں گے ہم respectfully اس پوری situation کو respectfully handle کریں گے ہم اسے understand کریں گے ہم force تو نہیں کریں گے ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے کھیچیں گے تو نہیں اسے اور اس کو دیکھیں غلط کام کیا ہوگا کہ ہم اسے مشہور کر دیں کہ وہ تو بڑا ڈر پوک ہے اس میں تو یہ problem ہے نہ اسے مشہور کریں نہ اسے force کریں let him take his time ٹھیک ہے and there is no problem چونکہ الحمدللہ stammer نہیں کرتا زبان ٹھیک ہے کوئی اور problem نہیں ہے health ٹھیک ہے ایک بات اور سمجھ کسی بچے کے اندر جو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں جو چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں یہ سوال ان لوگ یہ بات میں ہر انسان کے لئے کہہ رہا ہوں جن کو اپنے بچوں کی تربیہ کرنی ہے اسلامی اخلاقی تربیہ دینی تربیہ کرنی ان سب کے لئے تمام لوگ لئے بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو اپنے بچے کے اندر جو چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں آپ ان کو نوٹس کرنے کا رجحان پیدا کریں آپ کہیں میں میرے بچے کے اندر جو کچھ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے میں اس کو نوٹس کروں گا جس چیز کو آپ زیادہ نوٹس کریں گے وہ چیز گرو کرے گ ہم کیا کرتے ہیں جو چیز ہمیں گربل لگ رہی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہماری نگاہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ گربل ہوتی نہیں اور اگر کوئی چیز گربل ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اسی کو زیادہ نوٹس کرتے ہیں میرے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے کہا میرے بچے نے گالیاں دینی سیکھ لی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا تو وہ کیا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ اس طرح کے بیڈ ورڈز یوز کرتا ہے تو میں نے پوچھا کیا عمر ہے اس کی سات سال تو پھر میں نے ان سے کہا دیکھو سات سال کی عمر میں یہ بچہ جتنا بھی خراب لفظ مو سے ادا کرے اس کا مرتبہ معصومیت کم نہیں ہوتا لیکن اس کا بڑا خطرہ موجود ہے کہ آپ کی اس گالی کی سماعت کے نتیجے میں آپ لوگ اپنے پاکیزگی کے مرتبے سے نیچے آنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے میری بات سمجھ جاری کیونکہ بچے نے ایک نیا لفظ سیکھا بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے بچے کا پرابلم یہ جب وہ کوئی نیا لفظ سنتا ہے اللہ نے اس کے اندر ایک نظام رکھا وہ اسے اپنی زبان سے اٹر کرتا اس نے ایک لفظ سنا اسے نہیں پتا اس کے اندر کیا چیز تھی اس نے بولا آپ نے کہا یہ خراب ہے یہ غلط ہے کہا صدیقہ بتمیز ایسا لفظ کبھی نہیں بولنا آپ نے جب اس کو کہہ دیا کہ ایسا لفظ کبھی نہیں بولنا پورے دن میں صرف چار دفعہ اس نے سوری بھی کہا اس نے کوئی اور اچھی بات بھی کہی تھی وہ بھی نوٹس کر لیں تو جو کچھ آپ کے بچے کے اندر صحیح آپ کو نظر آرہ رہے نا ویسے تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ تقریباً سب کچھ ہی صحیح نظر آنے لگے لیکن چونکہ ایسا ہونا بہت مشکل لگ رہا تو جو کچھ صحیح نظر آرہ ہے اس کو دیکھ شروع کر دیں اس سے بہت کچھ خیر ہو جائی بات کلیر ہو رہی ہمیں ایسا ہو چاہیے کہ خدا کی اس شاہکار تخلیق میں کچھ غلط نہ لگے دیکھ ہوتا یہ کہ ہمارا رویہ اپنے بچوں سے عدل والا نہیں ہوتا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ سوال میں نے بہت سارے لوگوں سے سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں کئی دفعہ کیا ہے وہ سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے کئی بہن بھائی ہیں سبلنگ ہیں یو اپ آل اف یو تقریبا اکلوتا تو کوئی نہیں تقریبا شاید زیادہ تر لوگ کوئی اکلوتا بچہ سب کے کوئی سبلنگ اور آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی امی یا ان کے ابو کا کوئی ایک فیوریٹ تھا اور وہ فیوریٹ کم از نہیں تھا جب بھی یہ سوال میں 800 500 1000 لوگ کے مجمع میں کیا تو 70% 80% لوگ نے ہاتھ اٹھایا کہ ان کا کوئی فیوریٹ تھا اور وہ میں نہیں تھا جب دیکھیں ایک بچہ اگر آپ کا بچہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤ ہوں اگر ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس رہی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے لیکن اگر ایک بچہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے رہی ہے